گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو یہ زندگی کے درخت پر کلہاری کے وار ہیں السلام علیکم کوئی مسالے نہیں اس طرح سے بھوننے کوئی ہم نے کوٹنے والا کام نہیں کرنا ہم نے اس طرح سے موٹا موٹا ادرک لینا ہے اس کو کاٹ کے اس طرح ڈال دیں لیسن کو ایسے ہی جانے دیں ٹیماتر کے دو دو پیس کر لیں ان کو بھی ایزیٹیز جانے دیں پیاز ہم شامل نہیں کریں گے اس طرح سے بینگن لے لیں اگر تو آپ تین لے رہے ہیں تو اس میں سے دیکھیں کہ سب سے چھوٹا بینگن کون سا ہے جیسے یہ تین میں سے یہ چھوٹا ہے اور یہ چار میں سے یہ چھوٹا ہے جو سب سے چھوٹا بینگن ہوگا اس کو آپ نے چھیل لینا ہے سارے بینگن نہیں چھیل دینے صرف ایک بینگن جو چھوٹے والا ہوگا اس کو آپ چھیل لیں اس کے کریں گے چھوٹے چھوٹے کیوب اور اپنے مسالے میں ایڈ کر دیں گے ہشک مسالے ایڈ کریں گے اس میں جائے گا کٹا ہوا، ہشک دنیا چھوٹے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپڈاؤن کر سکتے ہیں لال مرچ نمک ایڈ کریں گے حلدی ایڈ کریں گے کونٹیٹی سب کی ساتھ ساتھ لکھی ہوئی آ رہی ہے لیکن مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بڑھا بھی لینے ہیں کم بھی کر لینے ہیں زیرا ایڈ کریں گے اور اس میں ایک گلاس پانی کا شامل کریں گے اس طرح سے مکس کریں گے اور فلیم پہ رکھیں گے میڈیم فلیم ہوگا فلیم پہ آپ نے اس کو چھے منٹ تک چھوڑ دینا ہے چلے جی باقی کی تیاری کرتے ہیں تب تک اتنی جلدی بنے گی آپ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ اتنی کوئک اتنی گرمیوں میں ریسپی کہ آپ کے غصہ اور آپ کو پسینہ آنے سے پہلے پہلے یہ ریسپی بن کر ریڈی ہو جائے گی آلووں کو چھیل لیں گے آلو تین ہی لیجئے گا یہ زیادہ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے اگر کوئی گرین کلر آلو کو اسے کاٹ کے پھینک دیا کریں یہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا پانی کے اندر آلووں کے اس طرح سے کیوب کاٹ کے ڈال لیں گے تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں اسی طرح سے ہم نے بینگن کو بھی کاٹ لینا ہے ان کو بھی پانی کے اندر ہی کاٹیے گا اور ان کے سلائس تھوڑے سے پتلے ہوں گے اور ان کو چھلکوں کے ساتھ ہی کاٹنا ہے چھے سے سات منٹ کے بعد یہ مسالہ ہم نے اتار لیا اب دیکھیں اس کی کنڈیشن دیکھیں یہ بالکل نرم ہو چکا ہے اور ٹماتر کے چھلکے دیکھیں الگ ہو چکے ہیں ان کو ہم پکڑ کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور باقی مسالے کو تین سے چار منٹ پڑا رہنے دے تاکہ تھوڑا سا یہ روم ٹیمیریچر پہ آ جائے تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈر میں ڈالنا ہے اور گرائنڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے چلے جی ہم نیکس ٹیپ کرتے ہیں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اس میں ہم نے یہ چھنڈی میں میں نے پانی کو نکال دیا ہے بینگن اور آلو کے پانی کو آئل تھوڑا سا گرب ہو جائے تو اس میں ہم نے یہ بینگن آلو کو شامل کر دینا ہے اب اس کو تھوڑی دیر بون لیں جیسے جیسے لکھا ہے ریسیپی میں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے بہت بیسٹ ریسیپی بننے والی ہے آپ کی فلیم کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے اب ہم نے یہ گرائنڈ کیا ہوا مکچر اس میں ڈال دینا ہے جو مسالے ہم نے گرائنڈ کیے ہیں اسی میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور جگ میں گھومائیں گے اور وہ بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی پہلے ہم نے ہنڈی کو کور نہیں کیا لیکن اب ہم دو منٹ اس کو بھوننے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو دم والے فلیم پر رکھنا ہے آپ نے اپنے سیٹی کے حساب سے دیکھ لینا ہے آلو کتنی دیر میں گل جاتا ہے میرے پاس یہ پندرہ منٹ میں بلکل مکمر ریڈی تھی بینگل جلدی کک ہو جاتا ہے بس آلو کو ہم نے ٹائم دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اس کو دم پر رکھنا ہے یہ لے جی پندرہ منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے میں آپ کو چک بھی کرا دیتی ہوں بینگل بلکل ڈن ہے آلو کو چک کرنا پڑے گا یہ لے جی یہ بھی بلکل پرفیکٹ کک ہو چکے ہیں اور ٹائم نوٹ کیجئے کتنی دیر میں آپ کی ہانڈی پکر ریڈی ہوئی ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا اور ابھی تیز فلیم کر لیں گے اور اس میں ایک لیمن ڈالیں گے گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور نمک شروع میں میں نے کم رکھا تھا اس لیے یہ میں نے چکن پاودر بھی ایڈ کیا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ایڈ کیجئے ٹیکن کیوب بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو سکپ کر دیجئے اور نمک کی کوانٹیٹی آپ نے پھر پوری رکھنی ہے ہائی فلیم پر آپ نے 40 سیکنڈ تک بس اس میں چمچ چلانا ہے پکانا ہے اور لاسٹ پر اس طرح سے ہری مرچے لمبی لمبی کٹ کے وہ ایڈ کر دیں ہری مرچے مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے میں زیادہ ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیش کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر دھنیا ایڈ کریں گے اور چلیں جی یہ سرب کیجئے اور فیڈ بیک لیجئے اور مجھے بھی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہ لیجی اتنی مزددار کی ہانڈی آپ کے سامنے ہے سکھایا ہے اتنا آسان تو سجھالے فٹا فٹ سے اپنا دسترحان یہاں تک آئے ہیں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ